ہم ہر وقت خود سے کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں مطلب ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے دکھی رہتے ہیں سوچنے کی عادت مطلب خود سے بولنے کی عادت آسانی سے ختم نہیں ہونے والی خود سے بولنا ہی ہے تو اپنے آپ سے ڈھنگ کی باتیں کریں اچھا سوچیں تاکہ دکھی ہونے کی بجائے خوش رہیں پہلے تو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں کہ سوچنے کا مطلب ہوتا کیا ہے سوچنے کا مطلب ہوتا ہے خود سے بولنا کوئی انسان ہے چاہے وہ آپ کا والد ہے یا والدہ ہے یا بین ہے یا بھائی ہے یا کوئی دوست ہے بیوی ہے یا خامند ہے جو بھی ہے اس کی نیچر ہے دوسروں کو زلیل کرنا ہر وقت دوسروں کو دکھ دینا تکلیف دینا دوسروں کو ٹارچر کرنا اب اس سیچویشن سے ڈیل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کا ٹارچر کرتا رہے اور آپ سہتے رہیں اور دکھی رہیں اور دل ہی دل میں اس انسان سے جو ہے وہ پریشان رہے پریشان مطلب ہر وقت اسی انسان کے بالے میں نیگٹیف سوچتے رہے اور پریشان ہوتے رہے یہ سیچویشن سے اس طرح کی سیچویشن سے ڈیل کرنے کا یہ ایک نظریہ ہے زیادہ تر لوگ اسی طرح ایسی سیچویشن سے ڈیل کرتے ہیں کسی بھی سیچویشن کو ڈیل کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ایک نظریہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے میری بیوی نے مجھے زلیلی کرنا ہے تنگ ہی کرنا ہے تو بیوی کے بارے میں نیگٹیف سوچنے کی بجائے یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کتنی کیوٹ ہے ہر وقت ملتی رہتی ہے تانے مارتی رہتی ہے بہت ہے وقت اس کے پاس بہت ہی کیوٹ ہے یہ تو کہنے کا مطلب ہے اندر کی دنیا میں سوچ کے لیول پر خود کی کمیاں دنیا کی کمیاں دوسروں کی کمیاں سب کو لائٹلی لینا شروع کر دیں یعنی ہلکہ پھلکہ لینا شروع کر دیں دوسروں اور اپنی کمیوں کو سیریس نہ لیں سنجھیدہ نہ لیں اس سے کیا ہوگا کہ سوچ کی سطح پر آپ پالوشن سے بچ جائیں گے اور منفی سوچوں کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے سوچے پرابلم کب ہوتا ہے جب ہم کسی بھی سیچویشن کو بہت سیریس لے لیتے ہیں کسی سے جگرہ ہوا سیریس لے لیا دنیا ہے جی دنیا ہے تو جھگرے ہوں گے دوستیاں بھی ہوں گی دوشمنیاں بھی ہوں گی سب چلتا ہے دنیا کے معاملات کو بہت زیادہ سنجھیدہ لیتے گئے تو زندگی مسائل میں پھستی چلی جائے گی جہاں سٹین لینے کی ضرورت ہے وہاں سٹین لیں جہاں لڑنے کی ضرورت ہے وہاں لڑیں لیکن اندھر کی دنیا میں باہر کی تمام سیچویشن کو بہت زیادہ سیریس نہ لیں اندھر کی دنیا میں ہلکے پھلکے رہیے ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں زندگی شاندار ہے زندگی بہتی ندی جیسی ہے ہم پانی کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں راستے میں اچھا بھی ہوگا پتھر بھی ٹکرائے گا مشکلات بھی آئیں گے کسی مشکل سے چپکنا نہیں ہے اور کسی مشکل کو سنجھیدہ نہیں لینا ورنہ آپ زندگی کو بھول جاؤ گے اور سیچویشن میں پھنس جاؤ گے پانی کہیں بھی نہیں پھستا باہر کی سیچویشن کو ہلکا پھلکا لیں اور جہاں سٹین لینے کی ضرورت ہے جہاں جنگ جو بننے کی ضرورت ہے بن جائیے تاں کہ باہر کی دنیا میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو لیکن اندر کی دنیا میں باہر کی سیچویشن کو ہلکا پھلکا لیں ہمیشہ اسی طرح سے سوچیں زندگی بہتی ندی جیسی ہے اور میں اس ندی میں پانی جیسا ہوں میرا کام ہے بہنا مجھے کسی سیچویشن میں اٹکنا نہیں ہے دیکھیں نہ پانی بہتا ہے تو راستے میں بڑی مشکلات نہیں آتی آتی ہیں جی لیکن پانی ہستا گاتا بہتا چلا جاتا ہے اسی لیے پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے تھا کہ انسان کو پانی کی طرح ہونا چاہیے نہ کہ چٹان کی طرح نہ کہ پہاڑ کی طرح پانی بہت فلیکسیبل ہوتا ہے چٹان ٹوٹ جاتی ہے پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن پانی کو توڑنے کا پریشان کرنے کا اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی چیٹ پھاڑ کے نکل جاتا ہے جیسی بھی سیچویشن ہے اندر کی دنیا میں ریلیکس رہی ہے جیسی بھی سیچویشن ہے اندر کی دنیا میں پیسفل رہی ہے باہر کی دنیا میں جب ضرورت ہو تو پانی سنامی بھی برپا کر دیتا ہے لیکن اندر سے وہ پیسفل ہوتا ہے جو انسان باہر سے ایکٹیو ہے اور اندر سے پوری طرح سے ریلیکس ہے مشکلات ایسے انسان کا کچھ نہیں بگار سکتی جو انسان اپنے مائنڈ سے آویر ہے یعنی اپنے تھوٹس سے آویر ہے وہ حل لمحہ اندر کی دنیا میں ریلیکس رہ سکتا ہے اگر آپ اندر سے آویر 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 رہنے کی عادت نہیں ہے ہم ہمیشہ اپنے تھوٹس میں کھو جاتے ہیں جو اپنے تھوٹس میں کھو جاتا ہے اسے پریشانی اسے بچایا نہیں جا سکتا ہے جو اپنے تھوٹس سے آویر رہتا ہے اسے پریشان کرنے کا کچھ طریقہ ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ پیسفل رہے گا جب بھی انسان اپنے مائنڈ میں دیکھتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو اسی وقت بولتی بند ہو جاتی ہے سوچ کو بریک لگ جاتی ہے لیکن ایسا کبھی ہم کرتے نہیں ہیں جب انسان اپنے تھوٹس کو اپزرو کرنا شروع کرتا ہے دیکھنا شروع کرتا ہے تو سوچ اسی وقت مر جاتی ہے انسان تھوٹس تھوٹلیس سٹیٹ میں چلا جاتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر کیا سوچ رہا ہے وہ سوچ اچھی ہے یا وہ بری سوچ ہے تو پھر کبھی بھی آپ بری سوچ کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ بری سوچ مجھے دکھی کرے گی انسان کبھی بھی جان بوچ کر خود کو دکھی نہیں کرتا دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جان بوچ کر خود کو دکھی کرے پرابلم ہماری ایک ہی ہے دنیا ہر وقت دنیا ہم پر سوار ہے ہر وقت ہم باہر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں بس کسی طرح دنیا بدل جائے کیوں بدلنی ہے دنیا کچھ بدلنا ہے تو خود کی سوچ کو بدل دینا باہر کی دنیا ہمیشہ سے ہمیشہ سے جیسی تھی ویسی ہی رہنے والی ہے باہر کی دنیا کبھی نہیں بدلتی پانی کے بہاؤ کو بلبلہ نہیں روک سکتا بلبلہ سارا وقت سوچتا رہے کہ کسی طرح بہاؤ رک جائے لیکن بہاؤ رکنے والا نہیں ہے ایسے ہی باہر کی دنیا کے بارے میں سوچتے رہو کہ کسی طرح باہر کی دنیا بدل جائے کبھی نہیں بدلنے والی باہر کی دنیا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ باہر کی دنیا کبھی بھی پیس فل نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم چاہتے ہیں دنیا ویسی ہو جائے ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے دنیا ہو جائے جی ویسا کبھی نہیں ہوگا باہر کی دنیا میدان جنگ ہے جہاں بچاؤ ممکن ہی نہیں ہے آپ لڑیں گے جیتے گے تب بھی فسیں گے لڑیں گے ہاریں گے تب بھی فسیں گے باہر کی دنیا میں بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میدان جنگ میں محفل موسیقی نہیں سجائی جا سکتی اور ہم میدان جنگ کو موسیقی کی محفل کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر طرف سے پرسکون پیس ہو ایسا ممکن نہیں ہے باہر کی دنیا کے تمام ایلیمنٹس دیکھ لیں ایلیمنٹس سے آپ جنت تخلیق نہیں کر سکتے باہر کی دنیا میں دنیا کی کمیاں نکالنے کے بجائے دنیا کو گالیاں دینے کے بجائے خود کو دیکھئے ساری انگلیاں خود کی طرف کالنے جب انسان کی ساری توجہ اپنے گریبان پر چلی جاتی ہے تو اندر کی دنیا پیسفل ہو جاتی ہے کامیاب کون ہے جو دیکھ رہا ہے باہر کی دنیا میں جنگ چل رہی ہے اور اندر کی دنیا میں مکمل ہموشی اور سکون ہے جب اندر کی دنیا میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو کوئی کنفلیکٹ نہ ہو کوئی کنفیون نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو تو پھر ہم باہر کی دنیا کو بھی اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں باہر کی طرح اندر بھی لڑائی چل رہی ہوگی تو تباہی تو ہوگی جی کبھی سوچا باہر کی لڑائی کی وجہ سے اندر کی دنیا میں بربادی ہے یا اندر کی لڑائی کی وجہ سے باہر کی دنیا میں تباہی ہے سوچیے نا باہر جو بھی بربادی ہے اس کی وجہ اندر کی لڑائی ہے جب انسان کے اندر کی دنیا میں لڑائی ہونا بند ہو جاتی ہے تو بہار بھی انسان مست زندگی انجائے کرنا شروع کر دیتا ہے خود سے کچھ بولنا بھی ہے سوچنا بھی ہے تو وہ سوچو جو حقیقت ہے جو سچ ہے اور سچ کیا ہے سچ کیا ہے کہ دنیا ایسی ہی ہے ایسی ہی تھی ایسی ہی رہنے والی ہے جب سے دنیا بنی ہے تب سے لڑائیاں ہو رہی ہیں مذہب کے نام پہ عقیدے کے نام پہ نزیات کے نام پہ بادشاہت کے نام پہ جمہوریت کے نام پہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مارتے رہیں گے اس سے بچا نہیں جا سکتا سوچنا یہ ہے کہ دنیا میں ایسا چلتا رہے گا لیکن میں خود کو بدل سکتا ہوں مجھے باہر والی سیچویشن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے مجھے خود کو سمجھنا ہے اور مادان جنگ میں رہ کر بھی پیس فل رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس پیس کی ٹھنڈک پہنچانی لوگ بہت درامے باز ہیں جی نوٹنگ کی باز ہیں اس لیے لوگوں کو سیچویشن کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے غور سے دیکھیں دنیا میں ارطرف کامیڈی ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کامیڈی کو ماہین کے لیول پر سیریس بنا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خامکہ خراب کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے جی زندگی مسکراہٹ ہے ہمیشہ شوچ کی سطح پر زندگی کو سنجیدہ لینے کی وجہ اسے کامیڈی کی طرح دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بناتے چلے جائیں گے تو یہ مشکلات بڑتے بڑتے پہاڑ بن جائیں گے کسی نے دوکھا دے دیا ہلکا پھلکا لے سیچویشن کو کامیڈی بنا دیا ٹھیک ہے جی جان چھوٹی ویسے یہ اس کے ساتھ رہ کر زندگی جہنمی بنی ہوئی تھی اب وہ وہاں خوش میں یہاں خوش دوکھا دے دیا سنجیدہ لینے کی وجہ آپ زور سے کہہ کھا لگا لیں اچھا ہی ہے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے سارا دن اسی کے ساتھ رہتا تھا اب ازادی اسے بھی ازادی ملی مجھے بھی ازادی ملی تو اس طرح زندگی کو دیکھا جاتا ہے اس طرح زندگی کی باریکی کو سمجھا جاتا ہے Thank you so much and love you all